السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں یو ڈی فیملی کے ساتھ آپ سب خریصے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ سب خریصے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو قدم قدم پہ قدم قدم پہ قدم قدم پہ اجرے زیمتہ فرمایا آمین سمم آمین آج کی دن کا آغاز کرتا ہے اس پہلے دعا کے ساتھ بھی آپ کا بھائی سوکے اٹھ کے موہا دو کے فریش ہوگے بھائی یہ بات تیسے کہنے کے ضرورت نہیں میں ہمیشہ موہا دو کے فریش ہوگے آپ کے سامنے آتا ہوں چل چوٹا کبھی بھی ایک دم ایک دو دفن میرے خیال ہے کہ میں شاید جیسے میری آنکھیں گھولیں تو میں جب ہی آپ کے سامنے آگیا تھا بنا موسکی ایسا ہی ہوتا ہے کہ میں اٹھ کے موہا دو کے فریش ہوگے پھر ہی ویلوک آغاز کرتا ہوں بھائی ویلوک آغاز کرتا ہوں اس کے بعد اگلی باتیں کریں گے ناشتہ باشتہ بھی کرنا ہے ہاں پہلے ویلوک آغاز کرتا ہوں تو بھائی ناشتہ جو ہے وہ آپ کے بھائی کا آچوکہ اس کو رکھتے ہیں یہاں پہ ڈائننگ پہ اور کوئی سارا دستر خان خراب ہو گیا چہر نکال لیا جی بیٹھتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں یہ ہاجی صاحب ایسا بیٹھا ہے میں یہ ملک صاحب بیٹھے میں یہ فلانا صاحب ہی ڈمکانا صاحب دیئے ڈمکانا صاحب اور یہاں پہ ہم بیٹھکن سب کے ساتھ ناشتہ کر رہے ہیں توبہ 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 ناشتے میں کیا جی آج پراتھا اور فرائی انڈا اور ساتھ چائے تو پھر فٹا فٹا ناشتہ کرتے ہیں جی اس کے بعد پھر ملتے ہیں آپ سے تو بھائی ناشتہ واشتہ کر کے فری ہو چکا تھا اور ابھی میں باہر آیا ہوں گہراج میں یہاں پہ میں نے دیکھا جی گاڑی تھوڑی سی تھوڑی سی تھوڑی سی جو ہے نا وہ گندی گندی سوئی وی ہلکی ہلکی سی دیکھیں بلکل لائٹ سی ڈسٹ ہے اتنی زیادہ نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ زیادہ گندی ہونے سے بہتر ہے کہ اس پہ ہلکا سا پانی مان لیتے ہیں اور پھر اس کو ساف کر دیتے ہیں تاکہ زیادہ محنت نہ کرنی پڑے صحیح بات ہے تو ویسے بھی ہم رات کو ایک جگہ جا رہے ہیں اور وہ کہاں جا رہے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا وہ بلکہ وہ خود پتا لگے گا آپ کو کل والی ویلوگ میں آج ہم آپ کو نہیں بتائیں گے آج ہم اسی طرح اپنے ٹائم پر ویلوگ انڈ کر دیں گے لیکن ہم نے رات کو ایک جگہ نکلنا ہے وہ کہاں جانا ہے وہ آپ کو کل والی ویلوگ میں آٹومیٹکلی پتا لگ جائے گا تو ابھی جلدی سے پانی آن کرتے ہیں وہاں سے اور گاڑی پہ ہلکا سا پانی مار لیتے ہیں تاکہ یہ جو ہلکی ہلکی سی ڈسٹ ہے یہ دیکھیں ہلکی ہلکی سی یہ ہلکی ہلکی سی ڈسٹ یہ بھی بلکل ختم ہو جائے یہ بڑی اچھی بات کے لیے بھئی یہ دو بائکس جو ہیں اور یہ سائیکل جو ہے وہ وہاں گاڑی کے ساتھ لگی ہوئی تھی تو میں نے جو ہے نا وہ پہلے یہاں سائٹ پہ کر دیا ہے کیونکہ گاڑی کو تھوڑا سا ہم کریں گے یہاں پہ گاڑی ادھر کو تھوڑا سا اس کو یہاں پہ لے کے آئیں گے ہلکا سا اور پھر تاکہ جو ہے نا واش کرنے میں آسانی ہو ہمیں چلا بھئی گاڑی کو تھوڑا سا ادھر کو کر لیتے ہیں تو بھئی گاڑی جو ہے وہ دیکھیں ہم نے اس طرف کو کر دیا تھوڑی سی پہلے یہاں پہ تھی اب تھوڑا سا ہمیں اس طرف کو لے آئے ہیں اب ہمیں جو انہیں واش کرنے میں تھوڑی آسانی ہوگی ابھی وہاں سے نال آن کرتے ہیں اور جلدی جلدی واش کرتے ہیں اس کو بھئی ہم آج اس پہ صرف نہیں لگائیں گے صرف پانی سے اس کو واش کر لیں گے کیونکہ میں نے آپ کو جس کا نہیں دکھایا ہے کہ ڈسٹ اتنی زیادہ نہیں ہے اس کے اوپر بلکل ہلکی ہلکی سے پھئی چلو اچھا زیادہ تھوڑی سی فریش ہو جائے گی کاری ہندے پانی سے نہا دھو کے موسیقی 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 تو ابھی کھانا جو ہے وہ اپنی جو بن پر بن رہا ہے ابھی پروپر تیار نہیں ہوا تو جتنی در میں کھانا تیار ہوتا ہے ہم بھی اتنی در میں چلتے ہیں انہا دو کے ہو جاتے ہیں تیار ہیلو گائز کیسے ہیں آپ سب ٹھیک آئی ہوپ آپ سب خیر خیریہ سے ہوں گے بھائی نہا دو کے تیار ہو کے آپ کے بھائی نے زہر کی نماز بھی پڑھ لیا الحمدلیلہ الحمدلیلہ نماز پتہ کیا بات ہے کوئی بھی کام کرنیوں نے میں نے تو اس کی مجھے اتنی تنشن نہیں ہوتی کہ جتنی مجھے فکر ہوتی ہے نماز کی میں ایک سوچتا ہوں یار کھانا بھی کھانا ہے تو نماز پہلے پڑھ لی جائے وہ تو ایک الگ بات ہے کہ کبھی اگر دسترخان لگ جائے تو پھر میں کہتا ہوں چلو یار اب سب بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں تو پہلے کھانا کھا رہے ہیں پھر نماز پڑھ لیتے ہیں لیکن عمومن میری کوچی شہسی ہوتی ہے کہ یار کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہے کیونکہ میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا تو ابھی میں آیا ہوں میری بیگم نے بھی نہیں کھانا کھا ہوا آپ کی بھابی کہیں دی میں آپ کا انتظار کر رہی تھی آپ آجیں تو آپ کے ساتھ مل بیٹھ کے کھاؤں گی میں کہا بڑی نیڑوانی یار چلے ٹھیک ہے تو ابھی آپ کی بھابی جو ہم وہ کھانا گرم کر رہی ہیں اور وہ لے کے آتی ہیں تو پھر ہم دونوں رہ گئے ہیں ہم دونوں کھانا کھائیں گے تو بھئی کھانا آ چکا ہے اور کھانے میں چکن کڑا ہی نہیں بلکہ چکن گریوی بنی ہوئی ہے اور ساتھ یہاں پہ آگئی ہے جی مزیدار سی سیلیڈ اور اس کے ساتھ یہاں پہ گرم گرم روٹی تو ابھی فٹا فٹ سے کھاتے ہیں کھانا اس کے بعد ملتے ہیں آپ سے تو ابھی کھانا چاہنا کھانے کے بعد مجھے پتہ لگا کہ مسکان کی ماما نے مجھے کہا کہ مسکان کے لیے جو چیز ہے وہ ختم ہو گئی ہے تو اس کے لیے کوئی چیزیں сорven لنا دیں تو میں اب بھی مارکٹ گیا تھا تو مسکان کی لیے کچھ تھوڑی بہت چیزیں لے لئی ہیں ویفر چھوک سے کھاتی ہے بسکٹ اور کےک وغیرہ تو وہ تھوڑی بہت چیزیں لے لی ہیں تو اب بھی لے کے گھر جا رہا ہوں تو میں نے کہا میں آپ کو تو بتانے ہی ب Brain کیا تھا گھر سے آتے ہوئے تو اب گھر جاتے ہوئے بتا رہے تھا ہوں کہ مسکان کی چیزیں لینے آیا تھا وہ لے کے اب گھر جا رہا ہے اچھا اور آج دیکھ لیں ذرا اپنے یہ لائٹس تو نہیں چلی ہوئی آج تو بھئی آف ہیں برنہ کل دن میں بھی ساری رات سے لائٹس جل رہی تھے اور دن میں بھی جل رہی تھے آج آف ہیں ساری لائٹس بیلک نہیں بجری میرے خیال میں لائٹ گئی ہوئی ہے بیل کی آواز نہیں آرہی بارل دیکھیں کون سی عظیم شخصیت آتی ہے دروازہ کھولیں کھولو اوے اوے علیان صاحب السلام علیکم کیا حال ہے جناب خیریت سے طبیئی سے ٹھیک ہے مجھے انتظار تھا کہ آپ ہی دروازہ کھولنے آئیں گے اور آپ ہی آئے دیکھ لیں میرے ویورز کو سلام کریں ہائے کریں السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم بھئی آپ نے دیکھا علیان صاحب نے ایسے سلام کی السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم جہاز اوپر اڑ گیا چھے گائے تو فائنلی آج کی ویلوگ کو یہیں پہ ہی انڈ کرتے ہیں آج کا ویلوگ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا ابھی کچھ دیر آرام کریں گے آپ کو پتا ہے نا رات پر ہم نہیں جانا ہے اب آپ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں بتا کی نہیں رہے کہ میں نے کہاں جانا ہے تو بھئی اگر بتا دیا نا تو سپرائز سپرائز نہیں رہے گا اس ویسے بتانی رہے وہ آپ کو کل خود بہ خود بہدہ لگ جائے گا کہ ہم کہاں گئے تھے تو بھئی آج کی ویلوگ کو ہی انڈ کرتے ہیں اگر پسند آیا تو لائک کرنا شیئر کرنا کمنٹ کرنا نہ مولی گا چینل پر جو لوگ بھی نئے چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے ہیں انشاءاللہ ملکات ہوگی کل نئے ویلوگ کے ساتھ اپنے بھائی کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھی گا اللہ حافظ